ہلو اور ویلکم بے گئن فرینڈز میں منیس یانی ایک بار پھر آپ سے سواگت کرتا ہوں ساتھیوں آج کے ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ایمز سیاری دو ہزار تیس کی دو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کو لے کے پہلی اپ ڈیٹ ایمز جودبور کے دوارہ آ رہی ہے جس میں آپ کو ڈوکومنٹ ویریفکیشن کے لیے کول کیا گیا ہے کول کیا گیا ہے مطلب ایک نوٹیفکیشن یہاں پر جاری کیا گیا ہے تو اس کے رگارڈنگ آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ڈوکومنٹ ویریفکیشن کیا سبھی جو ریمیننگ پوسٹ ہیں ان کے لیے ہونے والا ہے یا پھر ایک بار پھر کچھ جو پوسٹ ہیں ان کے لیے ڈوکومنٹ ویریفکیشن رکھا گیا ہے تو ڈیٹیل میں ڈسکس یہاں پر کرنے والے ہیں دوسری جو اپ ڈیٹ ہے ساتھیوں وہ اس سے بھی بڑی اپ ڈیٹ اور وہ اپ ڈیٹ آپ کی فیس ریفنڈ سے ہے یدی آپ نے بھی ایم سے سیاری ایکزام دیا ہے تو آپ ایسی اور ایسٹی کٹیگری کے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر جو فیس ریفنڈ ہے وہ مل جائے گی یاد رکھنا ساتھیوں فیس ریفنڈ کے لیے آپ کو آن لائن ایک فارم بھڑنا ہوگا تب ہی جاکے آپ اپنی جو فیس ہے اس کو ریفنڈ کروا سکتے ہیں ریفنڈ کروانے کے لیے کچھ سرتیں ہیں جیسے کہ آپ ایسی اور ایسٹی کاسٹ کے ہیں اس کا آپ کو کاسٹ سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا اسی کے بعد آپ کا جو فیس ہے وہ ریفنڈ پروسس سٹارٹ ہو پائے گا آپ کو بتا دوں کہ 31 جنوری 2024 تک آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر اپنا آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جو ایم سے جودپور ہے جس نے یہ نوٹیفکیشن ریلیج کیا ہے ایم سے سیاری 2023 کے لیے کن کن پوسٹ کے لیے ڈوکومنٹ ویریفکیشن ہونے والا ہے اور کن کن پوسٹ کے لیے ڈوکومنٹ ویریفکیشن ہو چکا ہے تو دیکھیں ریمیننگ جتنی بھی پوسٹ تھی سبھی کے لیے ڈوکومنٹ ویریفکیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ریلیج کر دی گئی ہے فارماسیسٹ کے لیے یہاں پر 24 سے لے کے 30 تک رکھا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی دن جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آفیس اٹینڈنٹ ہیں ان کے لیے لیب ٹیکنیشن 3 سے لے کے جتنی بھی پوسٹ سیریل نمبر سے نیچے تک ہیں جہاں پر آپ لوگر ڈیویزن کلرک دیکھ پا رہے ہیں ان سبھی کا 29 جنوری کو ڈوکومنٹ ویریفکیشن ہونے والا ہے یہاں پر دو تین باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہوگی آپ کو کوٹ سے ایک ایفی ڈیویٹ بنوانا ہے آپ کے آس پاس کوئی بھی چھوٹا موٹا کوٹ ہے اس کوٹ میں آپ کو جانا ہوگا یا تحصیل میں بھی جا کے آپ بنوان سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ایک کوٹ سے ایک ایفی ڈیویٹ بنوانا ہے ایفی ڈیویٹ میں آپ کو کیا لکھوانا ہے ایفی ڈیویٹ کو کیسے بنوانا ہے کیا اس کا پروسیس ہے وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں آگے بتانے والے ہیں فورمیٹ بھی آپ کو بتا دیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کوٹ سے جو آپ کو اپی ڈیویٹ بنوانا ہے اس کا فورمیٹ کیا ہے تو وہ آپ ضرور لے کے جائیں اگر آپ وہ لے کے نہیں جائیں گے تو پھر آپ کے ڈوکومنٹ ویریفیکیشن میں پروبلم آ جائے گی اس کے علاوہ جو بھی ریمیننگ پوسٹ ہیں ان کا یہاں پر 30 فیسٹ کو رکھا گیا ہے تو یہ جو یہاں پر باقی کی ریمیننگ پوسٹ ہیں ان کے لئے ڈوکومنٹ ویریفیکیشن الگ الگ ڈیٹ کو دیکھیں ساتھیوں جس دن جس پوسٹ کے لئے ڈیٹ مینسن کی گئی ہے اسی دن اسی پوسٹ کے کنڈیڈیٹ کو ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے لئے جانا ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن 26 کا تھا رہا آپ 27 کو جا رہے ہیں تو ایسا بلکل بھی ایکسپٹڈ نہیں ہوگا آپ کا جو کنڈیڈیٹ چرہ اس کو کینسل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ 7th of فروری تک یہاں پر ڈوکومنٹ جو ویریفیکیشن ہے وہ آپ کا چلنے والا ہے تو کافی لمبا پیریڈ یہاں پر رکھا انہوں نے میبی کی 10 to 12 ڈیٹ کا ٹائم پیریڈ آپ کو دیا گیا ہے آپ ڈوکومنٹ ویریفیکیشن آرام سے یہاں کروا سکتے ہیں اچھا جی کہاں جانا ہے تو دیکھئے جو بھی کنڈیڈیٹ ہیں جن کو ایمز جودپور ملا ہے ایمز سیاری ایکزام کے تھوڑ جن کا سیلیکشن ہوا ہے ان کو ایمز جودپور میں ہی آنا ہے ایڈمین ہوپیس پہ ایڈمین ہوپیس میں آپ کو ریپورٹ کرنا ہوگا 930 سے لے کے آپ کبھی بھی ریپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو فیجیکلی جانا ہوگا کوئی بھی اون لائن ڈوکومنٹ کہیں نہیں بھیجنا ہے کوئی پوسٹ کے دوارہ کوئی ڈوکومنٹ نہیں بھیجنا ہے آپ کو کیول اور کیول فیجیکل فارم میں جانا ہے ملکہ آپ کو خود کو ہی جانا ہوگا کوئی اون لائن ڈوکومنٹ ویرفیکیشن نہیں رکھا گیا ہے کیا کیا ڈوکومنٹ لے کے جانے ہیں جی تو دیکھیں ڈوکومنٹ ویرفیکیشن میں سب سے پہلے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف لے کے جانا ہے اس کے بعد آپ کو ایڈرس پروف لے کے جانا جس میں آپ کا آدھار کارڈ پاسپورٹ جسے آپ لے جا سکتے ہیں راسن کارڈ ہے ڈرائیونگ لائسینس ہے اس کے علاوہ جو آپ کا آئی ڈی پروف ہے اس کے اندر آپ پین کارڈ ڈرائیونگ لائسینس ووٹر آئی ڈی آدھار کارڈ سب کچھ سیم ہے آدھار کارڈ آپ ایک لے کے جائیں گے کم سے کم دو آئی ڈی پروف ہونے چاہیے یا پھر دو ایڈرس پروف ہونے چاہیے اور ایڈرس اس میں سیم ہونا چاہیے جو ایڈرس آپ نے اپنے فارم میں فلپ کیا ہے وہی ایڈرس آپ کی آئی ڈی میں ہونا چاہیے یہ ضروری ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے سمجھیا پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ جب ایمز اپنی جو الیجیبیلیٹی لسٹ جاری کرے گا تب آپ اس میں پروویزنل الیجیبل ہو سکتے ہیں نوٹ الیجیبل بھی ہو سکتے ہیں یا پھر آپ الیجیبل بھی ہو سکتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں کوئی گلتی نہ کریں آپ مارک سیٹ آپ کو لے کے جانی ہے ٹینت کی لے کے جانی ہے ٹولت کی لے کے جانی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ڈیپلوم ہے ڈگری جو آپ نے جو کورس بھی کیا ہوا ہے وہ کورس آپ کو اس کا سرٹیفیکٹ لے کے جانا ہے کہ آپ نے اس کو پاس کر لیا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا کاسٹ سرٹیفیکٹ ہے وہ آپ کو لے کے جانا ہے اگر آپ پی ڈی 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 کنڈیڈیٹ ہیں تو پھر آپ کا وہ سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے ایڈمیٹ کارڈ آپ کو لے کے جانا ہے جو فارم آپ نے بھرا تھا ایم سے سی آری کا وہ فارم آپ کو لے کے جانا ہے بینا فارم کے کوئی بھی کام نہیں ہونے والا ہے تو فارم آپ ضرور لے کے جائیں اس کے علاوہ یہاں پر جو یہ پرفورما دیا گیا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کورٹ میں آپ کو ایفیڈیوٹ کیسے بنوانا ہے تو دیکھیں اس کے لئے جو یہ کہ فارم دیا گیا ہے پرفورما اے کے نام سے دیا گیا ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ساتھ ہوں اس ٹیمپ پر آئے گا پچاس روپے کا اگر نہیں ملتا ہے تو سو روپے پر بھی آپ بنوا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سر ہمیں تو پچاس کا ملا ہی نہیں تو اب ہم کیا کریں تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ سو دو سو جتنے کا بھی ملے آپ بنوا سکتے ہیں لیکن پچاس سے کم کا نہیں بنے گا بنتا بھی نہیں ہے آج کل بند ہو رکھے ہیں اب چلیے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جیسے ہی کچھ جو کنڈیڈیٹ ہیں ان کے امن میں ایک کیسے نہیں آتا ہے کہ ہم دوکومنٹ ویریفیکیشن کروانے کے لئے جائیں گے تو کیا ہمیں ایمز کے دوارہ کچھ کرایا دیا جائے گا تو آپ کو بتا دیں کہ ایمز کے دوارہ دوکومنٹ ویریفیکیشن کے لئے آپ کو کوئی بھی کرایا نہیں دیا جاتا ہے یہ ایفی ڈیویٹ کا پرفورما ہے سب سے پہلے آپ کو کورٹ میں جانا ہے وہاں پہ کوئی بھی آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے تو ان سے آپ کو کیا کرنا ہے یہ سارے خام کروالینا ہے وہ آپ کو ٹائپ پیسٹ کے پاس بھیجے گا ٹائپ پیسٹ آپ کو ٹائپ کر کے دے گا پرفورما اے اوپر لکھوانا ہے ایفی ڈیویٹ لکھوانا ہے پھر یہ ساری باتیں آپ کو لکھوانا ہے یہاں پر آپ کا نام آئے گا آپ کی ایز آئے گی آپ کی پتا کا نام آئے گا اگر آپ کی سادی ہے تو آپ کس کی وائف ہیں یا پھر آپ کس کی پتری ہے یا کس کے پتر نہ وہ سب کچھ آئے گا ریجیڈنس آپ کس کے ہیں آپ کو یہ ساری باتیں یہاں پر بتانی ہوگی کہ میرے یہاں پر ڈوکومنٹ ویرفیکیشن صحیح ہے میری کوالیفیکیشن بالکل صحیح ہے اگر ان کے اندر کوئی بھی کمی نکلتی ہے تو میرے کو جوب سے ڈس کوالیفائی کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو یہاں پر منسن کروایا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی بھی سمجھ سے آتی ہے تو آپ ہمیں ٹیلیگرام انسٹاگرام کر سکتے ہیں دھنے با ساتھی یہاں پر ایک دھیان دینے ہوگی یہ بات یہ ہے کہ جو ویرفیکیشن لکھا گیا ہے اس کے اندر ویرفائی ایٹ ایمز جودپور اون دیس ڈیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر ابھی کوئی بھی ڈیٹ منسن نہیں کرنی ہے یہاں پر ڈیٹ آپ کو اس دن منسن کرنی ہے جس دن آپ ایمز میں آکے اپنا ڈوکومنٹ ویرفیکیشن کروا لیتے ہیں تو جس بھی دن آپ کا ڈوکومنٹ ویرفیکیشن ایمز جودپور میں ہونے والا ہے اسی دن کی آپ ڈیٹ یہاں پر ڈالیے گا اس سے پہلے کی ڈیٹ مجھ ڈالیے گا اپ ڈیٹ یہاں پر آپ کا نام آ جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کے امن میں کیسے سن ہے تو آپ ہمیں ترنت میسیج کر کے سمدان لے سکتے ہیں دنے وزاتی